کرتو بھی نے بساند متصل ایک واقعہ نکل کیا ہے مامون رشید اعظم جس کے بارے میں میں نے کہا کہ بہت باسدوت اور بہت باجبروت اور بہت بازمت بادشاہ گزرا ہے جو قیسرِ قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا تو کہتا تھا اوڈ ڈاگ آف روما یا کلبر روم اے روم کے کتے تب باجبروت بادشاہت مامون رشید اعظم تو اس کے دربار میں علمی مذاکریں بہت ہوتے تھے علمی مباحثیں ہوتے تھے ایک دفعہ ایک یہودی اس دربار میں آیا مامون رشید اعظم اس کی فصاحت اور بناغت اور اس کی قابلیت سے بہت متاثر ہوا اور کہا کہ تم اتنے فصیح و بلیغ ہو تم اتنے ذہین آدمی ہو تم اتنے سمجھدار ہو تم کو میں اسلام پیش کرتا ہوں اسلام قبول کرلو اس نے کہا کہ میں اسلام نہیں لاتا اور چلا گیا اگلے سال جب آیا تو مسلمان ہو چکا تھا تو مامون نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام قبول کرلو تو تم نے انگار کر دیا تھا اب تم خود مسلمان ہو کر کے آئے ہو وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس کا سبب بیان کرو کہ تم مسلمان کیسے ہوئے تو اس یہودی نے یہ بیان کیا کہ میں پیشے سے خطات ہوں میں کتابیں لکھتا ہوں اور بیشتا ہوں ایک دفعہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ لاؤ میں توریت کو لکھوں انجیل کو لکھوں اور قرآن کو لکھوں میں نے تین نسخے توریت کے لکھے اور یہودیوں کے ہاں جا کر کے ان کے مابت کے اندر عبادتگاہ کے اندر پادریوں کو دے دیا بڑے خوش ہوئے کہ میں نے تورات جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے ان کو پریزنٹ کیا ان کو توفے میں دیا لیکن وہاں سے کوئی شکایت نہیں آئی جبکہ میں نے جگہ جگہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی تھی جگہ جگہ غلطیاں کر دی تھی اسی طرح تین نسخے انجیل کے لکھ کر کے میں گرجہ گھروں کے اندر گیا اور پادریوں کو دے کر کے آ گیا وہاں بھی میں نے جگہ جگہ غلطی کر دی تھی جان پوچھ کر کے وہاں سے بھی کوئی شکایت نہیں آئی تین نسخے قرآن کے میں نے لکھے اور اس کے اندر بھی جگہ جگہ غلط لکھ دیا دوسرے ہی دن کمپلین آئی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تین قرآن ہاتھوں سے لکھ کر کے ہمیں تحفے میں دیا ہے لیکن بعض بعض ان ان جگہوں کے اوپر آپ سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے ذرا ان جگہوں کو درست فرما لیجئے گا کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب ہے جو محفوظ اور مسکون ہے اس کے اندر باطل نہ تو آگے سے آ سکا ہے نہ پیچھے سے آ سکا ہے بس قرآن حکیم کی اس حفاظت کے انداز کو دیکھ کر کے میں اسلام لے آیا یہ واقعہ مامون الرشید آزم کا اور اس یہودی کا قرتبی نے بسند متصل روایت کیا ہے